اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتا ہوں آپ سب کیسے ہیں ویورس آئی آئی ہوفک کہ آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل میں اینڈ مائے کیڈز اور میری اس کی پوری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے جو ہے آپ لوگ سبکرائب کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے شائر کیجئے اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بہت مزیدار سی دائی کی جو ہے ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور جو ہے اس کو پوری ویڈیو کو آپ لوگ پوری دیکھیں گا اینڈ تک تاکہ آپ کو اس کا پروسیز پورا صحیح سے جو ہے پتا چلے اور جو ہے میں اس کو جو ہے اس کا جو بھی پروسیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آئیے یہ ہے ٹو ٹیبلی سپون جو ہے دائی پہ ایڈ کر رہی جو ہے دونج جو ہے نیم گرم ہونا چاہیے تاکہ زیادہ گرم نہ ہو کہ دونج جو ہے پھڑ جائے رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو جو ہے یوگرٹ کر دیا ہے اچھا ہمارے طرح سے گرمی ہو رہی ہے جا رہا تو میں اس کو پانچ سے چھے گھنٹے رکھوں گی ٹھیک ہے لیکن جہاں ابھی بہت سے علاقے جو ہے اور کنٹری سے جہاں پہ برمباری بھی ہو رہی ہے تو وہاں پہ تو آٹھ سے دس کنٹے کے لیے جیسے آپ کو کور کر کے اچھی طرح سے اس کو آپ کور کر کے رکھ دیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کور کر کے اس کو رکھ دوں گی یہ میرے پاس مٹی کی ہانڈی ہے جس میں میں یہ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہ بھی ہو تو آپ کے پاس اسٹریلا کو بڑھتا ہوں آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں بلائی ایڈ کر رہی ہوں بلائی سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا کریمی سا دائی بلائی ایڈ کر رہی ہوں اور جو ہے گرمیوں کا سیزن ہے تو گھر کی اگر دائی ہو کیا بات ہے کیونکہ یہ میں نے اس کے اندر بلائی ایڈ کر لیا اب میں اس کے اندر جو ہے یہ ٹو ٹیبلی سپون جو ہے دائی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ دودھ جو ہے نیم گرم ہونا چاہییں تاکہ زیادہ گرم نہ ہو کہ دودھ جو ہے پھڑ جائے ایڈ کر دیا ہے اچھا ہمارے گرمی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو 5 سے 6 گھنٹے ہی رکھوں گی لیکن جہاں ابھی بہت سے علاقے جو ہے اور کنٹری سے جہاں ابھی برمباری بھی ہو رہی ہے تو وہاں پہ تو 8 سے 10 گھنٹے کیلئے جیسے آپ اس کو کو کور کر کے اچھی طرح سے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ماشاء اللہ سے بہت آپ کو نظر آ رہا ہو کہ کتنی اچھی دہی بنی ہے اور گھر کی اگر ایسی دہی ہو تو کیا بات ہے بہت گرمیوں میں مزہ کرتی ہے دہی کھانے میں دہی کو جو ہے آپ کے جب دہی اچھا ہو گیا ہو تو اس کو زیادہ دے بہا نہیں رکھیں خاص طور پر گربیوں میں کوشش کیجئے اس کو آپ فریز میں رکھیں تاکہ پھر اگر زیادہ دے بہا رہتی ہے دہی تو پھر دہی میں کھٹاس آ جاتی تو مزہ نہیں آتا پھر آپ کسی چیز میں ڈالیں یا بھی لسی بھی بھی زیادہ کھٹی ہو تو امومن اچھی نہیں لگتی تو کوشش یہ ہی کیجئے گا اور یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر رہا دیتی ہوں یہ کتنے مزہ دار بڑھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کسی کریمی سی اور بہت اچھی یعنی کھانے میں بچے کو بھی دیں مزہ آئے گا لسی پیئیں اور کوشش کریں مشروبات کا زیادہ استعمال کریں دہی آپ نے دیکھ لیا کتنا اچھا بہت مزہ دار دہی جو ہے یہ جمع ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو ضرور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا اور لائک کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو بھی سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور شیئرنگ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے تاکہ میرے جو ابھی ویڈیوز آئیں اس کے جو ہے آپ کو نوٹیفکیشن اس کا مل جائے اور اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ